اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہاپ لو خریت سے ہوں گے ویورز تین چارہ ہم خبریں ہیں جو اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے مجھے ایک تو آپ کو بتائیں گے کہ فائنلی سنم جاوید صاحب بھی سنم جاوید صاحبہ بھی پریس کانفرنس کے لیے تیار ہو گئی ہیں اور یہ کیسی پریس کانفرنس ہے آپ کے سامنے رکھیں گے ایک اور پی ٹی آئی کے رانوما علی نواز اہوان صاحب گرفتار کر لیے گئے ہیں یا آپ جو بھی کہلیں اٹھا لیے گئے ہیں کیونکہ ابھی تک تو انہیں کہیں پہ بھی پریزنٹ نہیں کیا گیا ہے تو بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ کل تین بجے رات کو انہیں مانسیرہ سے گرفتار کیا گیا ہے تو اس سے متعلق کچھ اہم ڈیٹیل صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے ایک اور سکینڈل لائیا گیا ہے مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو جو ایک مبینہ طور پر بد انوان اور کرپٹ ثابت کرنے کے لیے اور وہ سکینڈل کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی اور پھر فائنلی جی ایک اور خبر ہے آج کچھ اہم لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں اس سے متعلق بھی بات کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اچھا جی سب سے پہلے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں علی نواز اوان صاحب جو کہ سابق ایمن نے بھی ہیں پی ٹی آئی کے اور بڑے ووکل سمجھا جاتے ہیں ہمیشہ ٹاک شوز میں ریپریزنٹ کرتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور وہ بھی سارے معاملات جب سے یہ برا وقت شروع ہوا ہے پی ٹی آئی کا کچھ روپوش ہی ہیں منظر عام پر اس طرح سے وہ آئے نہیں اور جب یہ ایک سلسلہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں کے پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ چلنج ہی کوئی گرفتاری ہوتی تھی اور اس کے بعد کہیں عدالتوں میں پیش کر دیا جاتا تھا کسی کو جیل بھیج دیا جاتا تھا کچھ رانما بھی تک جیل میں ہے لیکن پھر یہ جب سے ٹرینڈ آیا ہے کہ جیل میں بھیجو ہی نہ کسی کے سامنے عدالت کے سامنے پیش ہی نہ کرو بس اٹھالو اور پھر اس سے کچھ ایسا کرو کہ وہ پھر بچارہ جب باہر آئے تو یا تو وہ کسی کو انٹرویو دے یا کوئی پریس کانفرنس کرے اور وہ پھر بلکل مرضی کے مطابق جو ہے بچارہ ایک روبوٹ کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دے تو یہ ہمیں جب سے ٹرینڈ نظر آیا تھا تو اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے ایک طریقہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی ایک مجبور کر کے پریس کانفرنس یا انٹرویو دلوا کر کچھ بیانات لیے جائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم پورے اپنی مرضی اور ہوش و حواس میں خود ہی اپنی کوئی ویڈیوز ریکارڈ کرا دیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی ویڈیوز بنائیں ہلفاں قرآن پر حلف لیتے ہوئے ہاتھ میں اٹھا کر قرآن بتایا کہ نو مائی ہو یا کوئی بھی واقعہ اور عمران خان نے کبھی تشدد کے لیے نہیں اکسایا نہ کوئی ایسی پلاننگ کی گئی اور ہمیشہ پرامن جدوجہد کی بات کی گئی اور نہ وہ اس میں ملاوث ہیں ایسے کسی بھی واقعے میں اور نہ ہی عمران خان اس میں ملاوث ہیں تو اس ٹائپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہر ایک نے بنائیں ایسی ایک ویڈیو علی نواز آوان نے بھی بنا دی تھی اور وہ ویڈیو اس وقت بھی منظر عام پر آگئی تھی اور اب جبکہ ان کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں یا ان کو اٹھا لینے کی خبریں آ رہی ہیں تو یہ ویڈیو دوبارہ سے کافی وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ اپنی مرضی سے باقائدہ باقائمی ہوش و حواس میں اور دوسری بات یہ کہ عمران خان نے کبھی کوئی تشدد وغیرہ پر نہیں اکسایا تو یہ ساری بات انہوں نے ایکسپلین کی ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر علی نواز آوان صاحب نے لیکن اب صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کل رات تین بجے غالباً خبر یہ آ رہی ہے کہ مانصرہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی تک تو انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا نہ ہی پولیس نے کوئی ان کی گرفتاری شو کیے تو بہت سارے لوگ تو اس کو پھر سے ایک اغواہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اغواہ ہے یا انہیں اٹھا لیا گیا ہے اب اس کا مقصد کیا ہے اگین اس کا مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی آئیں سامنے بعد میں اپنی مرضی سے اور پھر اس کے بعد کوئی آ کے وہ پریس کانفرنس کریں یا وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن نہ لڑیں یہی اس وقت ایک مسئلہ درپیش ہے کہ جناب الیکشن سرپن ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کسی بھی طرح الیکشن میں حصہ لینے سے روکنا ہے تو اب بظاہر کیونکہ اگر وہ آ کے اس وقت کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے بھی دیئے ہیں تو انہوں نے کتنا ڈینٹ ڈال لیا عمران خان کی پاپولیریٹی پر وہ تو سارے سرویز بتا رہے ہیں پولز بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا الٹا پاپولیریٹی میں اضافہ ہوا ہے تو ایسی ہی ایک اور ایکسرسائز کا آخر کیا فائدہ ہوگا یہ ایک الگ سوالیہ نشان ہے ہاں البتہ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی طرح اس طرح کے لوگ جو کہ انہیں لگتا ہے کہ پوٹینشل کینڈیڈیٹ ہیں ان کو الیکشن سے دور کر کے شو یہ کیا جائے کہ پی ٹی آئی کی جو ایک پوزیشن ہے وہ اس وقت الیکشن کے لیے بڑی ویک ہے دوبارہ جی علی نوازوان صاحب کو اب پتہ نہیں کہاں ہیں وہ نامعلوم جگہ پر ہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں پریزنٹ کیا جاتا ہے کسی عدالت میں یا پھر انہیں لا پتہ ہی رکھا جاتا ہے اور اگین یہ ایک آئین اور قانون کے موپر تماشا ہے اگر کسی کی کوئی غلطی ہے کوئی قصور ہے تو آپ اس کو اگزیکلی آئین اور قانون کے مطابق گرفتار کریں عدالت میں پیش کریں جو اس کا چارج ہے اس کو سامنے رکھیں لیکن اب اگین وہی بات ہے کہ آئین اور قانون کی بات کرنا تو ویسے ہی ملک میں مزاق ہے اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سنم جعوید صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کی ایک سوشل میڈیا ایکٹویس تھی ایک بھولی بھالی سی ایک عام سی لڑکی تھی چلیے بھولی بھالی نہ بھی ہو لیکن کم از کم آپ یہ کہلیں کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کی میمبر نہیں تھی کوئی وہ اس طرح سے ایم پی اے ایم این اے کی کینڈیڈیٹ نہیں تھی لیکن اس حکومت نے اور ان کے سہولتکاروں نے اس کو اچھا خاصا ایک لیڈر بنا دیا اور یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی جدوجہد کے ساتھ اپنی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے حوصلے کے ساتھ خود کو واقعی ایک لیڈر کے طور پر پیش کیا ہے اور ثابت کیا ہے سنم جعوید صاحبہ کو چھٹی مرتبہ رات گئے گرفتار کیا گیا تھا جب ان کو زمانت مل چکی تھی عدالت سے اور آئی جی صاحب عدالت میں آ کر یہ بیان دے چکے تھے کہ اب ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے اور یہ جھوٹ آئی جی صاحب کا ایک گھنٹے کے اندر کھل گیا کہ جب سنم جعوید کو لے کر باہر سے نکل رہے تھے علیالہ جیل کے سوری یہ جھوٹے آئی جی صاحب اب بلائیں عدالت انہیں لگائیں ان کے اوپر توہین عدالت کے کیوں یہ جھوٹ بول کے گئے عدالت کے اندر کیوں انہوں نے غلط بیان دیا اور پھر اس کے بعد سنم جعوید صاحبہ پہ اب جو مقدمہ ڈالا گیا ہے یہ مقدمہ جناب بارہ مارچ کے واقعے کا ہے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کو مبینہ طور پر گرفتار کرنے آئے اور پھر کارکنان 132 جو کارکنان تھے ان کو بعد میں چند ہی دنوں میں رہا کر دیا گیا تھا ان کا اس طرح سے کوئی چیز ثابت نہیں ہونے پر اور اس کے بعد کچھ جو آٹھ کارکنان تھے ان کے اوپر یہ الزامات ڈالے گئے تھے کہ انہوں نے پیٹرول بم بنائے ہیں اور پولیس پر پیٹرول بم سے حملے کیے ہیں اور نقصان پہنچایا ہے تو اس کے بعد وہ لوگ کافی دیر اندر رہے تھے اور پھر دو ایک مہینے کے بعد ہی کہیں ان کی زمانتیں ہو سکیں تھیں لیکن بہرحال آخری اطلاعات کے مطابق آلموسٹ وہ سارے ہی لوگ باہر آ چکے تھے اب اس پرانے مقدمے میں سنم جعوید صاحبہ کی گرفتاری اس سارے سسٹم کو یاد آئی ہے اور سنم جعوید کے اوپر اب ڈالا یہ جارہا ہے الزام کہ انہوں نے بھی کوئی پیٹرول بم بنایا تھا تو میں تو کہہ رہی تھی کہ بڑا کم الزام لگایا ان کا دل کرے تو کوئی اور لگا لیں کہ جی کوئی غوری چراکے لے گئی ہیں وہ یا کوئی ایٹمی مزائل ایٹمی دھماکے کرنے والے ملک کے کوئی اور ایسا کوئی بڑا الزام لگا دیتے تو وہ تب بھی کوئی کیا کر لیتا تو بارال جی پیٹرول بم انہوں نے مبینہ طور پر استعمال کیے پولیس کے خلاف اور اس مقدمے میں ان کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا تو یہ تو ایک اپیرنٹ سیچویشن ہے بیک ڈور سیچویشن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتیوں ان کے وکیل خود بتا رہے ہیں آکر کہ جناب انہیں کہا جا رہا ہے پولیس والوں کی طرف سے ہاتھ جوڑیں کہ یار آپ کی میربانی ہے ان سے پریس کانفرنس کرا لیں اپنی بھی جان چھڑائیں اور ہماری بھی جان چھڑائیں اور وہ پریس کانفرنس کرنے کو تیار نہیں ہوتی مران خان کے خلاف بیان دینے کو تیار نہیں ہوتی اور ابھی بھی جب چھٹی مرتبہ گرفتار کیا گیا تو وہ ہستی مسکراتی جا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں جتنی مرضی مرتبہ گرفتار کر لیں اب ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح ہم بھی پھر نہیں دیں گے بیان جب کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں اور اب جد سابوں کو بھی یہ پتا ہے پولیس والوں کو بھی یہ بات پتا ہے کہ بے گناہ ہیں یا نہیں کچھ چیز ثابت ہونے والی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بار بار سسٹم کے علاقار بنتے ہیں بار بار تماشا بنتے ہیں آئین اور قانون کا اور اب ان کے والد کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا آج اب انہیں عدالت میں پیش بھی کیا گیا یہ نئے مقدمے کے سلسلے میں تو انہوں نے بعد میں جو بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو سنم جعوید کہہ رہی تھی کہ میں کوئی کہ وہ کیسے ٹوٹ گئیں تو پھر پتہ یہ جلا کہ وہ کہہ رہی کہ پہلے تو میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھی اب میں باہر آؤں گی جب جیل سے جب بھی آؤں تو میں آکے ایک ضروردار پریس کانفرنس کروں گی اور بقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا اعلان کروں گی پہلے تو میں اس کی میمبر نہیں تھی اب میں بقاعدہ اس کو جوائن کر لوں گی تو یہ صورتحال بنی ہے جی آپ کے پیدر پہ ظلم کی کہ اب سنم جاوید صاحبہ جو پہلے محض سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی تھی اب آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بقاعدہ پی ٹی آئی کو جوائن ہی کر لیں ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑ لیں اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ الیکشن کسی بھی حلقے سے لڑ لیں تو وہ ہاریں گی کسی کے بھی مددے مقابل آپ انہیں کھڑا کر دیں چاہے مریم نواز کے کھڑا کر دیں چاہے کسی کے بھی کھڑا کر دیں وہ آرام سے یہ الیکشن جیت جائیں گی اور اس کے لیے انہیں کوئی کیمپین کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی تو بہرحال جی سنم جاوید صاحبہ نے بڑی determination کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے کیونکہ ان کے بچے ہیں جو پانک چھ مہینے سے اپنی والدہ کے بغیر رہ رہے ہیں اور وہ کس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کسی کو اور یہ ایک تماشا اور کھیل تماشا بنایا ہے پورے سسٹم کو ان لوگوں نے افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک نیا سکینڈل آج جو ہے وہ لے کے آئے ہیں نیا کیا ہے وہی پرانی کہانی ہے نئے نئے راگ لاب کر اس کو دوبارہ گیت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے فراغوگی صاحبہ جو کہ میسیس بشرا عمران کی ایک دوست ہیں وہ فرنٹ پرسن تھی اور پنجاب حکومت میں انہوں نے بڑے کوئی گھپلے کیے ہیں بڑی کوئی کرپشن کیے تو یہی والی کہانیاں دوبارہ سنائی جا رہی ہیں اب کچھ فیکس اینڈ فگرز بھی ٹی وی چینلز کی سکرین پر فلیش ہوتے میں نظر آ رہے ہیں جس میں بتائیے جا رہا ہے کہ ان کے ساسوں میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوا عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران چار ہزار پانچ سو بیس ملین روپے کا یہ اضافہ ہوا ہے اور وہ جو تھی مختلف سکینلز میں ملوث رہی ہیں ملک ریاض سے جو ساری سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس کے بھی سکینل میں یہ شامل رہی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹرانسفر پوسٹنگز کے پیسے بھی وہ لیتی رہی ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان کے جو یہ مختلف اساسیں ہیں وہ ان کے نام پر ہیں اور ان کے اضافہ ہوا ہے ان کے اساسوں میں تو پہلی بات تو یہ کہ بھئی کچھ دکھایا جاتا ریکارڈ ایسا بھی کہ کس نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے ساری اور کیسے ہوا ہے دوسری بات یہ کہ بھئی اگر اس نے کیا ہے تو اس کا تعلق عمران خان کیسے اس کا جواب دے ہو گیا اس سے اگر کوئی ایون بشرا بی بی بھی اگر دیانت دار نہیں ہیں یا اگر انہوں نے بھی کوئی کرپشن کی ہو تو اس کا جواب دے عمران خان کیسے ہو گیا اگر عمران خان کے کوئی اساسوں میں اضافہ ہوا ہے یا عمران خان کے نام پر کوئی ایسی چیز نکلی ہے جو پہلے ان کے نام پر ڈیکلیر نہیں تھی تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئیسٹن بنتا ہے کہ بھئی عمران خان نے اپنے دور میں کوئی کرپشن کی ہے یا کچھ ایسا انیوزل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان کے نام پر کوئی جاداد نکل آئی ہے اب ان کی بیوی کی دوست جا کر کہیں بیرونے ملک میں اس کی کوئی جاداد نکل آئے یا اس کے حساسوں میں اضافہ ہو جائے یا ملک میں بھی ہو جائے تو اس کو آپ عمران خان سے زبردستی جوڑنے کی جتنی بھونڈی کوشش کر سکتے ہیں وہ آپ بار پر کر رہے ہیں بھئی اس نے کیا ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا بلکل کیا ہوگا ہم کیوں اس کو ڈیفینڈ کریں یا ہمارا کیا اس سے لینا دینا ہے یا کسی کا بھی اس سے کیا لینا دینا ہے بیٹی آئی والوں کو بھی اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے کرپشن کسی نے بھی کیو کسی کو بھی اسے ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے جائیں پکڑے آپ یہاں پہ روز آ کے ٹی وی سکرین پر تماشا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو بھائی پکڑے اس کو تین سال ہو گیا ہمارا سر درد کر گیا یہ پک گیا ہے ہم سن سن کے بھائی اتنا کرپشن کی فراغوگی نے وہ فرنٹ پرسن تھی وہ یہ تھی تو پکڑے جا کے لائیں ان کو بلائیں انٹرپول کے ذریعے دوبائی سے پکڑ کر لیں آئیں کروائیں ان سے بات چیت کہ کیا ہو انہوں نے عمران خان کے کہنے پر سب کچھ کیا ہے کیا ہوا ہے پتہ لگے کہ عمران خان کتنے کی بڑے بینیفیشری تھے اگر وہ سارا مالی فائدہ حاصل کر رہی تھی تو یہ ایک بے تکی قسم کی سٹوری جس کو بار بار لا کے اور یہ اس سے فائدہ یہ دیتے ہیں کہ اس سے یہ بات اور تقویت پکڑتی ہے کہ عمران خان کے خلافے نے واقعی کچھ نہیں مل رہا اس لیے یہ اس طرح کی بے سر بے سروپا باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی بلکل بے سلس قسم کی سٹوریز لاکر جو ہے وہ عمران خان سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو جو ایک سٹیٹس ہے ان کا کہ پتہ نہیں صادق مین ہے اماندار ہے اس کو بس کسی طرح خراب کر لیں تو جہاں پہ ہم یہاں پر عمران خان یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی ثابت قدمی کی بات کرتے ہیں تو وہیں میرا خیال ہے ان کی بھی ڈھٹائی کو خراجت تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو تھکی نہیں رہے ہیں مطلب دو سال ہو گئے ہیں اور ہر حربہ آزما کر ہر چیپ سے چیپ حربہ آزما کر بھی کوشش کر لی ہے ہر کرنے کی اور اب یہ بھی رک نہیں رہے ماشاءاللہ مزے کی بات یہ دیکھئے کتنے ثابت قدم لوگ ہیں یہ بھی کس قدر ثابت قدم ہے کہ مطلب تھک یہ بھی نہیں رہے مقابلہ برابر کئی ہے یہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ چلو یار ہم نے ہر چیز کر کے دیکھ لی نئی ایک بات بن رہی ہے تو پھر مان لی جائے ہر تو ہر یہ بھی نہیں مان رہے ہیں ہر حرکت کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں لیکن ہر نہیں مان رہے ہیں تو بھئی داد دینی پڑے گی ڈھٹائی کی بھی کہ واقعی داد تو بنتی ہے اور باقی چیزیں آج نو نومبر بھی ہے اور بہت لوگ آج علامہ اقبال صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں خراج اقیدت پیش کر رہے ہیں تو وہیں پر بہت ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو بڑے غم ستا کر دیتی آپ کو کہ آپ اقبال ڈے پر چھٹی بھی دیتے ہیں بڑے افکار کی بات بھی کرتے ہیں ان نظریات کی اقبال کے بات بھی کرتے ہیں فالو تو خیر کوئی یہاں پہ کرتا نہیں ہے لیکن بات تو کم از کم کی جاتی ہے اور وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کی فیملی کے ساتھ آپ کا حصول کیا تھا سینیٹر ولید اقبال کو پکڑنے کے لیے بھی انہوں نے کس طریقے سے اقبال کے گھر پر جو ہے وہ ریڈ مارا تھا بغیر وارنڈ کے اور ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو کہ آلڈی بہت ایک لارنڈ اور بہت ہی قابل اعترام شخصیت ہیں جج رہ چکی ہیں انہوں نے بھی پوری ویڈیو میں وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر بھلانگ کے دیواریں اقبال کے گھر کی اور یہ جو آپ کے اقبال کے مبینہ شاہین ہیں پولیس کی وردی میں ملبوس یا آکر کیا وہاں پر حرکتیں کر کے گل کھلا کے گئے ہیں تو جب آپ اقبال دیکھیں اقبال کے نظریات کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی چھانکنے کی ضرورت ہے جنہ ہاؤس کی جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر تو سب آنسو بہاتے ہیں تو کیا اقبال کے گھر کی کوئی حرمت نہیں تھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اس کو جس طرح مرضی دیواریں پھلانک کے کوئی اندر داخل ہو جائے ان کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی کرے وہ سب جائز ہے کیا تو دیکھئے یہ تضادات تو اب آپ کا پیچھا کریں گے اور یہ سوالات بھی آپ کا پیچھا کریں گے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ